The Messenger of Allah ﷺ said Allah Almighty said حدیثِ قدسی ہے O son of Adam, if you call upon me and place your hope in me I will forgive you without hesitation اگر تم hope میرے سے لگاؤ گے امید میرے سے لگاؤ گے تو میں تمہیں ماف کروں گا without any hesitation میں تمہیں ماف کروں گا O son of Adam, if you have sins piling up to the clouds and then ask for my forgiveness I will forgive you without hesitation اور اگر تیرے گناہ آسمان تک جا رہے ہیں اور آسمان کی طرح پائل اپ ہو چکے ہیں clouds کی طرح یعنی اتنے sins ہو چکے ہیں کہ تم اسراف کر چکے ہو اور تم مجھ سے معافی مانگو گے میں تمہیں ماف کروں گا لیکن سچے دل سے توبہ کروں گا میرے پاس آوگے میرے سے بات کروگے مجھے recognize کروگے تو میں تمہیں ماف کروں گا تو question یہ ہے کہ کیا ہمارے hopes اللہ تعالیٰ سے لگے ہیں یا ہمارے hopes creation سے لگے ہیں میں یوت سے بات کر رہا ہوں میں حیران ہوں کہ ہم ایک انسان کے لیے راتیں جاگ لیتے ہیں ہم اس کے لیے اپنی decision change کر لیتے ہیں carrier کے جو ہماری line ہے اس کو change کر دیتے ہیں ایک انسان کو پانے کے لیے ایک انسان کے پیچھے دوڑتے ہیں اور بعد میں ہمیں کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ملتا بعد میں ہمیں جو ہے وہ regret ہوتا ہے کہ میں نے اتنا کچھ کیا اور آگے سے result جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے تو یہ ہیں وہ مثالیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں بتا رہے ہیں حدیث میں بتا رہے ہیں کہ تم میرے سے امید لگاؤ تم میرے پاس آؤ تم میرے سے مانگو پھر دیکھو کہ تمہارا مسئلہ حل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے اور امید لگانے کے حوالے سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں ان کی ایک کتاب ہے kalamullah.com پہ آپ جائیں تو وہاں پر ایک کتاب ہے ابن تیمیہ کی ریلیف فرم ڈسٹریس یہ نام ہے ریلیف فرم ڈریس کے ڈسٹریس سے ریلیف کیسے ملنا ہے یہ کتاب ہے وہ کتاب اس آیت کی تفسیر ہے لا الہ الا انتہ سبحانہ کا انی کنتم انہ ظالمین صرف ایک آیت کو پکڑا ہے ابن تیمیہ نے اور پوری کتاب لکھتی اس میں وہ ایک بات لکھتے ہیں کہ اسلاف جان بوجھ کر یہ دعا کرتے تھے یہ بھی ایک دعا تھی ان کی کہ ہماری دعائیں ڈلے ہو ہمارے دعاؤں کی قبولیت ڈلے ہو اب یہ ہمارے لئے ہم جیسے لوگوں کے لئے جو دنیا میں بہت ڈوبے ہیں بڑی عجیب بات ہے ہم تو چاہتے ہیں یوں دعا قبول ہو میں اللہ سے مانگوں اور چیز میرے سامنے ہو چاہے وہ میرے لئے بہتر ہے یا نہیں ہے اسلاف کہتے تھے کہ ہم جان بوجھ کے وش کرتے تھے کہ دعائیں ڈلے ہو کیوں؟ کیونکہ جب بندہ دعا کر رہا ہوتا ہے اس کا تعلق ہی اللہ سے اور ہوتا ہے تو وہ اس تعلق کو انجوائے کرتے تھے کہ ہم تکلیف میں ہیں ہم کسی ڈسٹریس میں ہیں بس ہم دعائی کیے جائیں تو یہ تعلق انہیں بہت لط دیتا تھا یہ ایک بہت ہائی لیول کی بات ہے بتانا میں آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں مسیبتیں آتی ہیں مشکلیں آتی ہیں انسان پر بہت سے فیزز آتے ہیں اور اس فیز میں اگر اللہ سے آپ کنیکٹ کر جائیں تو یہ آپ کے لیے خیر ہی خیر ہے اور اس فیز میں اگر اللہ سے دور ہو جائیں تو پھر یہ شرح ہے بہت بڑا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ادم کے بچے اگر تیرے سنس پائل اپ کر جائیں کلاوڈ جتنے تب بھی میں تجھے معاف کروں گا اگر تُو مجھ سے معافی مانگے گا اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اے سن اف ایڈم اگر تیرے مجھے 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 اگر تُو مجھ سے ملاقات کرے اور تُو مجھ سے معافی مانگے اور تیرے سنس ارث کو فل کرے ہوئے ہیں یعنی انفائنائٹ سنس ہیں اور تُو مجھ سے معافی مانگے گا تو میں تجھے بالکل اتنی فرگیونس کے ساتھ معافی کروں گا جتنے تیرے سنس اور ناصر معاف کروں گا تیرے سنس کو میں ریوارڈز میں کنورٹ کروں سچ از اللہ کہ ناصر گناہ مافوے بلکہ گناہوں کو ریوارڈز میں کنورٹ کر دیا اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان ہے ایک انسان کو منانا کتنا مشکل ہے انسان کو منانے میں انسان بہت زلیل ہوتا ہے اللہ کو منانا کتنا آسان ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے وہ مثالیں جس سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس ہستی کو اگنور کر رہے ہیں ابودر ریپورٹیڈ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہت اللہ علمائیٰ کہت جو کوئی اچھا عمل کرے گا میں اسے دس ریوارڈز دوں گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دنیا کا ریوارڈ کیا ہے ضروری نہیں کہ آپ کو پیسوں کی شکل میں مل جائے یا آپ کو کوئی ریوارڈ از ان میٹیریلسٹک ریوارڈ مل جائے عزت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کونٹنٹمنٹ ہے اچھی نیند ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھے دوست ہیں اچھا لائف پارٹنر ہے اچھی فیملی ہے اچھی لائف ہے عزت والی لائف ہے یہ ریوارڈز ہیں اور جو گناہ کرے گا تو گناہ ایک لکھا جائے گا دس نہیں لکھے جائیں گے اچھا کام کرے گا تو دس لکھے جائیں گے گناہ کرے گا تو ایک لکھا جائے گا تو یہ اللہ کی ذات ہے ہی سوال مرسیفل کمپیشنیٹ بے شک میری رحم دلی میرا کمپیشن میرے غصے پہ حاوی ہے اللہ تعالیٰ is اس کو دور دراز کسی علاقے میں چھوڑ آتے ہیں چینز باندھ کے کیونکہ بہت فساد مچاتا ہے تو اس دور کے جو نبی تھے ان سے انہوں نے مشورہ کیا ہے مشورہ کر کے اس کو چینز میں باندھا دور پھینکا ہے یعنی اس کے سنز اتنے زیادہ تھے وہ اتنے تنگ تھے انہوں نے کہا مرتا ہے تو مرے اس بندے کی ڈیتھ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نبی کو وحی آئی اور وحی میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا ایک ولی فوت ہو گیا تم نے اسے غسل نہیں دیا اور وہ نبی اتنا حیران ہوئے ان کے پیروں تلے زمین نکل گی کہ یہ کون فوت ہو گیا ہے اللہ کا ولی جس کو میں نے غسل نہیں دیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہاں اس علاقے میں جاؤ اور جا کر دیکھو تو جب وہ وہاں پہنچے اپنی قوم کو لے کے اتنا حیران ہوئے کہ یہ تو وہی بدکار آدمی ہے جس نے ناک میں دھم کیا ہوا تھا تو اس شخص یہ شخص ولی کیسے بن گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نے مرنے سے پہلے ایک دعا کی تھی اور وہ دعا مجھے اتنی عزیز ہے اتنی پسند آئی کہ اگر وہ دعا سے پوری انسانیت کو بھی بخشوانا چاہتا میں بخش دیتا اور وہ دعا یہ تھی کہ اے اللہ اگر مجھے معاف کرنے سے تیری عزت میں کوئی کمی نہیں آتی تو مجھے معاف کر دے اور اگر مجھے سزا دینے سے تیری عزت بڑھتی ہے تو مجھے سزا دے بہت ہی خوبصورت ورڈز ہیں دیکھیں نا اللہ نوز بیسٹ کے کون اللہ سے ریپینٹ کر لے کس طرح سے ریپینٹ کر لے اس لئے جج نہیں کرنا چاہے کسی کو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کیا ایکٹ کسی کا پسند آجائے تو یہ ہوپ کے بارے میں ایک واقعہ میں نے آپ کو سنا ہے سو اللہ سیز کہ دس ریوارڈز ایک ڈیٹ کے ملیں گے اچھے ڈیٹ کے اور ایک گناہ کا ایک گناہ ایک ڈیٹ کا گناہ ملے گا یہ میٹافورک ہے ایک ایک ہاتھ کے دسٹنس سے میرے قریب آگے میں ایک آرم کے دسٹنس سے تمہارے قریب آؤں یعنی تم ایک سٹیپ لوگے اللہ تعالیٰ ٹین سٹیپس لیں گے تمہاری طرف سٹیپ لے کر تو دیکھو ہم سٹیپ بھی نہیں لیتے اور پھر کہا ایک ایک ہاتھ کے دسٹنس سے بیسٹنس سے تمہارے قریب آؤں یعنی وہ ہی پیرامیٹر تا ہے کہ جو اور قریب آئے گا میں اس کے ٹین ٹائمز اور قریب آؤں گا جو چل کر آئے گا میں دوڑ کر آؤں گا یعنی شرک نہ کیا ہو میں اس کو اتنی ہی فارگیونس کے ساتھ ملوں گا تو یہ اللہ کی ذات ہے کہ آپ ایک سٹیپ لیں گے اللہ تعالیٰ ٹین سٹیپس لیں گے آپ چل کر آئیں گے اللہ تعالیٰ دوڑ کر آئیں گے آپ کو ویلکم کرنے آئیں گے اس لئے اللہ تعالیٰ یہ غفلت میں کبھی نہ آئیے گا نہ ہی اس ہماکت میں کبھی پڑھئے گا کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں یا اب میں کیا کروں اللہ تعالیٰ کے پاس جاگے ہر چیز تو حرام ہے وہ حرام میں کرتا ہوں تو سٹریس میں آ کے انسان اللہ سے ہی بات کرنا چھوڑ دیتا ہے کہتا ہے بس میں نے کرنا ہی حرام ہے تو چھوڑو اللہ تعالیٰ سے کیا بات کرے تو یہ ہماکت ہے یہ شیطان کا بہت زبردست سٹریٹیجی ہے کہ ہمیں اللہ سے بدگمان کر لیں تو بدگمان ہی کوئی نہیں کرنی اور وہ حدیث فالو کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فارمولا بتایا کہ فالو این ایول ڈیڈ بائی گوڈ ڈیڈ کوئی گناہ ہو گیا ہے کسی کو آپ نے کوئی ظاہر ہے حقوق العباد میں کمی ہو گئی ہے یا کوئی پرسنل سن ہو گیا ہے اللہ کی حدود پامال ہو گئی ہے جو کام نہیں کرنا چاہیئے تھا وہ اکیلے میں کر لیا ہے تو ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا پروکریسٹینیٹ نہیں کرنا اتنا زیادہ ریگریٹ میں نہیں چلے جانا کہ بس اب زندگی ختم ہو گئے اب تو میں بلکل ہی بیکار ہو چکا ہوں رسول اللہ سیٹ فالو ایڈ ڈیڈ بائی گوڈ ڈیڈ بس خلاص تاکہ دل پہ وہ کالا دھبا نہ پڑے جس کی وجہ سے پھر ظاہر ہے دل بہت ڈارکن ہو جاتا ہے پھر نیکی نیکی نہیں لگتی برائی برائی نہیں لگتی اور یہ ہم نے خود فیل کیا ہے ایک دور میں برائیاں بلکل برائی نہیں لگتی یہ تو پرسنل ہمارا ایکسپیرینس ہے میری لائف پاسٹ میں ایسی ہے کہ بہت سی برائیوں میں انوارڈ تھے وہ لگتی ہی نہیں تھی برائی یہ کنڈیشن آف ہارٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور اب وہ چیز اتنی برائی لگتی ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ کسی دور میں ہم یہ بھی کرتے تھے تو اٹ آل ڈیپینڈز آن دا کنڈیشن آف دی ہارٹ کلب جو ہے نا یہ بہت سائنس ہے کلب کی کہ کلب اصل میں ہے کیا